موسیقی ہمارے ساتھ اس عمل سے گزرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو خوش آمدید سے بڑھ کر بلاتے ہیں آپ بیسکس وید بیت ڈاٹ ٹی وی پر آ کر انگریزی ورزن خرید سکتے ہیں لیکن کتاب کی ضرورت نہیں ہے یہ فقط آپ کی مدد کے لیے ہے اس کے لیے در حقیقت ایک فروتن دل تعلیم پانے والا دل اور بائبل درکار ہے اور دورانے تعلیم نوٹس لیتے جائے میں واقعی یہ ایمان رکھتی ہوں کہ آپ کی منزل تک پہنچانے کے لیے خدا کے پاس بڑا حوصلہ اف اور ہم اسی کے متعلق بات کر رہے ہیں کہ خدا کی خدمت کرتے ہوئے اپنی عظیم ترین خدادات استعاد کو کس طرح شناخت کریں اور بڑھ کر زندگی گزاریں ٹھیک ہے پس ایک مختصر سے تعرف کے ساتھ آئیں اس کی گہرائی میں جائیں ہم اپنی زندگی کو کھونے کے موضوع پر بات کر رہے ہیں اور سنے میں جانتی ہوں کہ یہ اس دنیا کے لیے جس میں ہم رہتے ہیں ایک اختلافی پیغام ہے جہاں ہر کوئی اپنے برانڈ پر کام کر رہا ہے ہر کوئی اپنے سوشل می� اور ہم اس دنیا میں عظیم بننے کے لیے جگہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں میں سمجھتی ہوں اب میرے خیال میں بعض چیزیں اچھی ہیں اور ہم انجیل کی ترویج کے لیے اور اپنے بسنس کو پھیلانے کے لیے مقدور بھر کوشش کر رہے ہیں لیکن یہاں پر یسو کے برقس اصول کی بات کرتا ہے اور موضوع یہ تھا اور جب یحنہ استقباغی نے کہا کہ ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور میں گھٹو تو اس میں اپنی زندگی کو خداوند یسو مسیح کی اور اس کے مقصد کے لیے کھونے کا تمام خی مقصد ہے زندگی کھونے سے میری مراد شہید ہونا یا اذا رسانی سہنا نہیں ہے پھر بھی سنیں دنیا کی بعض اقوام میں ایسا ہی ہو رہا ہے جیسے کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں لوگ انجیل کی خاطر جان دے رہے ہیں لوگوں کو ان کے ایمان کی بنا پر شہید کیا جا رہا ہے اور ہمیں اسے آسان نہیں سمجھنا چاہیے جب خدا دنیا کے دوسرے حصوں میں ہمیں کہتا ہے جہاں شاید ہمیں اذا رسانی کا سامنا نہ ہو جب وہ ہمیں اپنی جان کو اس کے لیے کھو کر پانے کی بات کرتا ہے تو بھائیو وہ آپ کے اور میرے لیے خداون کی خدمت کے لحاظ سے اور اپنی زندگیوں کو خداون کے لیے بسر کرنے کی چھوٹی سی قربانی ہے پس آج ہم اسے کی بابت بات کریں گے اپنی زندگی کو کھونے کے لیے ہمیں گوڈ بائی گوڈ بائی کہنا ہوگا آپ کو چند چیزوں کو بائی 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 کہنا ہے ہمیں کن چیزوں کو گوڈ بائی کہنا ہوگا کہ پہلے نمبر پر یہ کہ ہمیں خودگرزانہ آرزو کو گوڈ بائی کہنا ہوگا میں جانتی ہ کہ ہم انفرادیت پر مبنی معاشرے میں رہتے ہیں اور یہ صرف ذات اور سلفی کی بابت ہی ہے لیکن خدا کی معاشیت میں ہمیں خودگرزانہ آرزو کو گوڈ بائی کہنا ہوگا سنیں کہ یسو کیا فرماتا ہے یہ ایک عظیم عبارت ہے مقدس یحنہ اس کا پانچوا باب تیسویں آیت میں یسو نے یہ فرمایا میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا جیسا سنتا ہوں عدالت کرتا ہوں اور میری عدالت راست ہے کیونکہ میں اپنی مرضی نہیں بلکہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی چاہتا ہوں اب سنیں اگر کسی نے یہ کہا ہوتا کہ میں اپنی مرضی چاہتا ہوں کیونکہ میں یسو ہوں اگر کسی نے یہ کہا ہوتا کہ میں خود ہی بہت کچھ کر سکتا ہوں جیسا کہ پانی پر چلنا مچھلیوں اور روٹیوں کو بڑھانا موجزات وغیرہ کرنا جیسا کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں خود کفیل ہوں تو وہ یسو ہی ہوگا کیا یہ دلچسپ نہیں کہ یسو نے خود کو فروتن بنایا بائبل فرماتی ہے کہ اس نے خدا ہونے کے فائدے کو ایک طرف رکھا اور انسان کی شکل میں زمین پر آیا زمین پر اس نے جو کچھ بھی کیا وہ آپ کے اور میرے لئے ایسے انسان کی مثال بن کر گیا جیسے روح سے قوت ملی ہو اور یہ ہماری مثال ہے اس لئے یسو نے فرمایا میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا واؤ اگر وہ اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا تو پھر آپ اور میں یقینی طور پر کچھ نہیں کر سکتے پس آئیے ایک اور آیت پر غور کرتے ہیں مقدس لوکہ بائیس آیت بیالیس یسو نے یہ دعا باغ میں کی ہم کیا بات کر رہے ہیں خود گرزانہ آرزو کو الویدہ کہنا یسو نے گتسمنی کے باغ میں یہ فرمایا اس نے فرمایا اے باپ یہ مسلوب ہونے سے تھوڑا پہلے کہا اے باپ اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو دوستو تقدیز کی کیسی دعا ہے اور آپ کو پتہ ہے آپ کو اور مجھے دعا کے آخری جملے کو اپنی دعا میں شامل کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم واضح طور پر خدا کے کلام سے جانتے ہیں کہ بعض چیزیں خدا کی مرضی سے ہوتی ہیں اور جب اس کی مرضی ہماری زندگی میں اس کے مقصد ہماری بلاہت پتہ ہے اور زندگی میں اس وقت کی بات آئے جب ہم کہیں خدایا کوئی اور را نہیں میں واقعی اپنے خودگرزانہ آرزو کو الودا نہیں کہنا چاہتا اگر کوئی اور را ہو اس پیالے کو مجھ سے ہٹا لے بہرحال میری نہیں میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو آمین سنے میں جانتی ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے یہ دعا برسوں قربانیاں دیتے ہوئے کی ہے میرے خیال میں آپ میں سے بعض مشنری ہیں میرے خیال میں آپ میں سے بعض لوگ چرچز کے بانی ہیں یا آپ نے خدا کی خدمت کے لئے شاندار بسنس چھوڑا ہے اور چرچ کے سٹاف میں رہنے کے لئے تنخواہ میں کمی برداشت کی ہے سنیں آپ نے یہ دعا کی ہے آپ نے کہا خدایا کیا اور کوئی را نہیں بہرحال میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو یہ شاندار ہے ہمیں اور کس کو الودا کہنے کی ضرورت ہے ہمیں جسم پر بھروسے کو الودا کہنا ہوگا بھروسے کو نہیں بلکہ جسم پر بھروسے کو اور فلیپیو تین باب تین آیت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کیونکہ مختون تو ہم ہیں جو خدا کے روح کی حدایت سے عبادت کرتے ہیں اور مسیح یسو پر فخر کرتے ہیں اور جسم پر بھروسہ نہیں کرتے مقدس پولوس فرماتا ہے گو میں تو جسم کا بھی بھروسہ کر سکتا ہوں اگر کسی اور کو جسم پر بھروسہ کرنے کا خیال ہو تو میں اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہوں اور بائبل میں دوسرے مقامات پر اپنا حسب نس بیان فرماتا ہے بنیامین کے قبیلے کا اور فریسیوں کا فریسی ہوں اور اپنی فریس کے آخر تک جاتا ہے تعرف پڑھتا ہے لیکن یہ فرماتا ہے کہ جس کی خاطر میں نے سب چیزوں کا نقصان اٹھایا اور ان کو کورا سمجھتا ہے تاکہ مسیح کو حاصل کروں یہاں ہونا اچھی بات ہے کیونکہ جسم مرتا کام پیدا کرتا ہے جب تک خدا گھر کو نہ بنائے تب تک بنانے والے کی محنت ابس ہے امسال تین چھبیس کی بابت کیا ہے کیونکہ خداون تیرہ سہارہ ہوگا وہاں پر یہ مرکوم ہے خداون تیرہ سہارہ ہوگا اکے اب میں مقدس یہونہ پندرہ پانچ اور فلیپیوں چار تیرہ میں دیئے گئے اصولوں کی بات کروں گی یہ ایک طرح سے بڑی دلچسپ دو نویتی اور تھوڑی ستم زریفی ہے دو آیات جن کی ہم اہنگی کو ہم جسم پر بھروسہ کرنے کو اور الویدہ کہنے کی بات کرتے ہوئے دیکھیں گے مقدس یہونہ پندرہ پانچ میں یہ سنے فرمایا میں انگور کا درخت ہوں تم ڈالیاں ہو جو مجھ سے قائم رہتا ہے اور میں اس میں وہی بہت سا پھل لاتا ہے کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے پس یہ سو ہمیں بتا رہا ہے کہ جسم میں ہم اس سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے اور پھر دوسری طرف فلیپیوں چار تیرہ میں مقدس پولوس نے یہ فرمایا جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں ہمارا تجربہ ہے کہ خدا ہمیں ان دو عوامل میں آگے پیچھے ہونے دیتا ہے یہ الفاظ دیگر شاید آپ زندگی کے ایسے وقت میں ہوں جس میں آپ میں تخلیقی صلاحیتیں ہوں یا موسیقار ہوں یا اچھے گلوکار ہوں یا ایک اچھے منتظم ہوں اچھے منات یا اچھے خطیب ہوں شاید آپ انتہائی باترتیب ہوں شاید آپ حرفن مولا ہوں میرا مطلب ہے کہ آپ میں شاید حیرت انگیز صلاحیتیں ہوں اب میرے خیال میں خدا ہمیں ایسے وقتوں سے گزارے دیتا ہے جہاں ہمیں احساس ہو آپ کو پتا ہے کیا میری مرضی کی تمام صلاحیتوں کے باوجود اس سے جدا ہوتے ہوئے مجھے حقیقت میں دوبارہ مرتب ہونا پڑا یہاں تک کہ میں ان کاموں کو اچھی طرح نہ کر سکتی تھی اس سے جدا ہو کر میں ایسا کچھ بھی نہ کر سکتی تھی جو دیر پانویت کا ہو اور یہ ایک اچھا مقام ہے آپ کو اچانک احساس ہوتا ہے کہ میں جسم پر بھروسہ نہیں کر سکتا کیونکہ جسم میں میں ایک ہی جگہ گھومتے ہوئے یہ کرتا میں سوتے ہوئے اسے ایک ہاتھ کمر پر رکھ کر بھی کسی مشکل کے بنا کر سکتا تھا لیکن خدا ہمیں ان وقتوں میں سے گزارنے دیتا ہے جہاں ہم حقیقی طور پر خدا کی مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے اور بعض وقت یہ ایک دلچسپ مقام ہوتا ہے کیونکہ آپ کہتے ہیں مجھے کیا ہو گیا ہے مجھے تو اس کی بابت بڑا بھروسہ تھا لیکن اب میں ذرا ذرا متزلزل محسوس کرتا ہوں مجھے ذاتہ بھروسہ نہیں ہے یہ کوئی بری بات نہیں یہ ہمیشہ ہی بری بات نہیں یہ تو فقط خداوند آپ کا بھروسہ آپ کی ذات سے اپنی ذات پر منتقل کرتا ہے اچھا میں اے خداوند اس سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتا تو وہ آپ کو کہاں منتقل کر رہا ہے میرے خیال میں وہ آپ کو فلیپیان 4.13 میں منتقل کر رہا ہے میں اس پر ایمان رکھتا ہوں یہی میری حقیقت ہے لیکن ایمان سے اتقاد سے میں اپنی طاقت بخشنے والے مسیح میں سب کچھ کر سکتا ہوں میں اس سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتا اور میں سب کچھ کر سکتا ہوں بہرحال یہ سچ ہے آپ اس سے جدا ہو کر کچھ بھی دیر پا نویت کا نہیں کر سکتے اور آپ مسیح کے وسیلے سے سب کچھ کر سکتے ہیں جو آپ کو طاقت بخشتا ہے جو کچھ بھی وہ آپ کو کرنے کا کہے آپ مسیح میں کر سکتے ہو جسم پر کوئی بھروسہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں بس ایک بار پھر یہ وہ عمل ہیں جن سے خدا ہمیں گزرنے دیتا ہے لیکن آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں اور آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ایسے وقت بھی ہیں جب فضل منتقل ہوتا ہے مجھے ایک منٹ اس پر بات کرنے دے کیونکہ یہ اس کے ساتھ ہم آہنگ ہے شاید آپ کچھ کر رہے ہوں شاید آپ جوب پر ہوں شاید آپ عہدے پر ہوں شاید کہیں آپ کارکون ہوں اور آپ کے پاس اس کے لئے بے تخشہ فضل ہو آپ کو یہ پسند ہے اور ایسا کرنے کے لئے آپ کو فضل ملا ہے یہ شاندار ہے اور آپ شاید اس وقت سے گزریں جب خدا فضل کو منتقل کرتا ہے جب خدا کی طرف سے منتقلی ہوتی ہے یا تو آپ کو خود کو فروتن بنائیں کیونکہ بائبل فرماتی ہے کہ خدا فروتنوں پر زیادہ فضل کرتا ہے پس آپ کو فقط خود کو فروتن بنانا ہے اور خدا کو خود پر مزید فضل کرنے دیتا کہ اسی مقام پر رہیں کیونکہ نہ تو آپ ہٹ سکتے ہیں نہ کچھ اور کر سکتے ہیں ضرور ہے کہ آپ وہیں رہیں کیونکہ خدا کا منصوبہ اور مقصد یہ ہی ہے آپ کو فقط مزید فضل چاہیے یا یہ آپ کے لئے اشارہ ہے نمبر دو آپ کے لئے اشارہ ہے کہ آپ فضل کی تبدیلی میں ہیں کہ خدا آپ کو کچھ اور بنا رہا ہے آپ کو ابھی علم نہیں کہ نیا فضل کہاں ہے آپ کو محسوس ہوگا کہ یہاں فضل اٹھ گیا ہے لیکن مجھے علم نہیں کہ نیا فضل کہاں ہو رہا ہے میں درمیانی وقتوں میں ہوں ایسے وقت میں آپ کا اعتقاد متزلزل ہو سکتا ہے آپ کا بھروسہ ذرا ہل سکتا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اسے سمجھ سکتے ہیں جو لوگ فضل کی منتقلی میں ہیں اسے سمجھیں جو میں کہہ رہی ہوں اور یہ رہنے کی اچھی جگہ ہے آپ کو علم ہونے والا ہے کہ فضل کہاں ہوگا اور آپ کا بھروسہ خداوند نہ کے خود پر ہوگا آج کا پروگرام دیکھنے کے لئے شکریہ اور ایک لہصہ لے کر آپ کو حوصلہ افضائی کرنا چاہوں گی اور خدا اس کے کلام اور سچائی کی جستجو میں آپ کو دات دیتی ہوں اور اس کی وجہ سب چانتے ہیں کہ ہم ایک غیر معمولی اور غیر متوقع دور میں رہتے ہیں اور ہمیں بہت زیادہ معلومات مل رہی ہیں چاہے وہ میڈیا کے ذریعے سے ہو چاہے سوشل میڈیا کے وسیلے سے ہو چاہے ہماری گوگل پر تحقیق کے ذریعے سے ہو ہم اسی طرح کی دنیا میں رہتے ہیں ہم تک بہت زیادہ معلومات پہنچ رہی ہیں اور ایک بڑا سوال ہے ہم سب پوچھ رہے ہیں سچائی کیا ہے میں کس پر یقین کروں کون سچ بتاتا ہے یوں لگتا ہے کہ بہت سے لوگ سمجھ نہیں رہے کہ کیوں کس پر یقین کریں اور کون درحقی کتھ ہمیں سچ بتا رہا ہے لیکن خوشکبر یہ ہے کہ یسو نے خود یہ فرمایا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں کوئی میرے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا یسو ہمیں بتاتا چلا گیا اسے سنیں یسو ہمیں بتاتا چلا گیا جیسا کہ وہ دعا کر رہا تھا کہ اے باپ تیرا کلام سچائی ہے بائبل سچائی ہے اور پھر یسو نے ہمیں بتایا کہ روح القدس روح حق ہے وہ سچائی میں ہماری رہنمائی کرے گا اب مسیحی ہوتے ہوئے سنیں ہمیں بڑا فائدہ ہے ہمیں سچائی خدا کے کلام اور خود یسو تک روح القدس کی طاقت سے جو ہمیں سمجھائے گا دسترس رکھنے کا امتیاز حاصل ہے وہ ہماری سچائی کو سمجھنے میں مدد کرے گا اور ہمیں سچائی کا ایک ریڈار دے گا وہ اندھرونی طور پر سچائی کا پتہ لگائے گا پس جیسا کہ ہم زندگی میں سفر کرتے ہیں جیسا کہ ہم زندگی میں خدا کے مقصد اور منصوبے پر چلتے ہیں تو ہمارے اندر سچائی کا پتہ لگانے والا آلہ ہوتا ہے ہم کچھ سننے کے بعد کہتے ہیں ہو نہیں یہ سچائی نہیں ہے یہ ٹھیک نہیں ہے یا ہم سننے کے بعد باطنی طور پر کہتے ہیں ہاں یہ سچ ہے میں جانتا ہوں یہ سچ ہے ہمیں یہ کیسے علم ہوا ہم ایسا تب ہی کر سکتے ہیں جب سچائی پر ہماری مضبوط اور بھرپور بنیاد ہو اور بیس برسوں سے ہم لوگوں کی یہی مدد کر رہے ہیں اللہ مضبوط ہو ہمارے پاس بہت سے زرائے اور مصنوعات ہیں اس سلسلے میں مدد کرنے کے لئے ہماری ٹیم نے بہت سا مواد جمع کر رکھا ہے جیسا کہ ریگولر پورڈکاسٹ جیسا کہ اس ٹی وی شو جیسی چیزیں سمارٹ ٹی وی چینل تاکہ آپ کی روکو ایپل ٹی وی فائر سٹک ایمیزون تک رسائی ہو اور ہمارے تمام پروگرامز دیکھ سکیں یوٹیوب چینل جیسی چیزیں بیس زبانوں میں ترجمے کے ساتھ بیس کتب جیسی چیزیں میرا مطلب ہے اتنے سارے ذرائع جو بنیادی باتوں کو سمجھنے اور آپ کے اندرونی سچائی شناس آلے کو مضبوط بنانے میں آپ کی مدد کریں اس لئے میں آپ کی خوصلہ افضائی کرنا چاہتی ہوں کہ آپ در حقیقت مجھے بتانے دیں کہ ہم نے چاہتے ہیں در حقیقت ہم ایسا کرنے میں آپ کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں کہ آپ The Basics With Beth ڈاچ ٹی وی پر جائیں اور سب مختلف لنکس کو فالو کریں تاکہ ہماری ابتدائی باتوں کے بہت سے کورسز میں سے کوئی ایک آزمائیں اور وہ بھی بلکل موت اسے آزمائیں اور خدا کو اپنے کلام کی بنیادی باتوں میں اور اپنے سچائی شناس میں مضبوطی بخشنے دیں ٹھیک ہے پس میں آپ کو سب کچھ بتانا چاہتی ہوں میں آپ کی حوصلہ افضائی کرنا چاہتی ہوں اور جوش دلانا چاہتی ہوں پس میرے ساتھ شامل ہونے کے لئے شکریہ ہمیں اور کس چیز کو الودا کہنا ہوگا ہمیں انسانی ستائش کو الودا کہنا ہوگا اور یہ آج کے معاشرے میں مشکل ہوگا خاص طور پر انٹرنیٹ سوشل میڈیا یوٹیوب اور بہت سے انسٹا شہرت اور یوٹیوب شہرت میں میرا مطلب ہے کہ بہت سے لوگ شہرت کے متلاشی ہیں اور در حقیقت ہم نے عداد اور شمار سنے ہیں جو شاید آپ نے بھی سنے ہوں گے کہ چار ہزار میں سے ایک کا خیال ہے کہ وہ مشہور ہوں گے صحیح میرا مطلب ہے کہ چار میں سے ایک خیر انہوں نے جسٹن بیبر کو دیکھا ہے انہوں نے سارے سوشل میڈیا پر دوسرے لوگوں کو دیکھا ہے جو ایسے کر دکھاتے ہیں پس اس طرح کا لالچ رہتا ہے اور نہ صرف ہزاروں میں بلکہ کسی میں بھی یہ ایک انسانی فطرت ہے یہ فقط انسانی فخر اور انا پرستی ہے جو پڑھاوا چاہتی ہے پس یہاں ستائش چاہنے کی آزمائش ہے توسیق چاہنا منظوری چاہنے اور داد اور تالیوں کی آرزو ہے اب مجھے کہنے دیں کہ منظوری پانا کوئی بڑی بات نہیں ہے جب لوگ آپ کی تعریف کریں تو کوئی بڑی بات نہیں یہ جو کچھ آپ نے کہا میں اس کی تعریف کرتا ہوں یا جو کچھ آپ نے کیا اس نے میری مدد کی میرے جوپ پر میری مدد کرنے کا شکریہ یا وہ رکعہ بھیجنے کا شکریہ یا لوگوں کے لئے کچھ کرنے پر تعریف پانا سیاست میں خدمت کرنے کے لئے شکریہ میرا پاسٹر ہونے پر شکریہ میرا سکول ٹیچر ہونے کے لیے شکریہ اتنی محفوظ عمارت کا ڈیزائن بنانے کا شکریہ جہاں ہم کام کرتے ہیں میرا مطلب ہے کہ آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں بے شک تعریف اور تعریفی کلمات پانا شاندار بات ہے لیکن ہم یہاں پر لوگوں کی تعریف پانے کی انسانی بھوک کی بابت بات کر رہے ہیں یعنی جسے میں اپنی مسلسل توسیق چاہتی رہوں یہ گوہ اتنا گہرا اور خالی ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کتنی تعریف ہو وہ نہ کافی ہوتی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سوشل میڈیا پر کتنا خیراج تحسین ملتا ہے وہ نہ کافی ہے یہ ایک مسئلہ ہے یہ انسانی تعریف پانے کی لط ہے اور خدا اس چیز کو توڑنا چاہتا ہے ضرور ہے کہ آپ انسانی تعریف کو الودا کہہ دیں اور ہمیں اچھا بننا ہوگا سنیں مسیحی ہوتے ہوئے ہماری ستائش کی بات نہیں ہے بلکہ یہ اس کی ستائش اور اس کی عزت کی بات ہے اسے نہ بھولائیں کہ ہمیں فائدہ ملتا ہے ساری عزت ساری ستائش اسی کو ملے یہ گیند اور بلہ ہے تمام قرآن ارز اس کا ہے ساری زمین اور اس کی معموری خداون کی ہے ہم یہاں پر اسے جاننے اور اس کی خدمت کرنے کے لیے ہیں سارا کریڈٹ اور عزت اسی کی ہے ہمیں فائدہ ہوتا ہے یسو نے کیا فرمایا تھا مقدس یہونہ بارہ تیر تالیس میں یسو نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا جو خدا کی ستائش سے بڑھ کر انسان کی ستائش چاہتے ہیں آپ ایسے شخص بننا نہیں چاہتے ہوں گے عبرانیو چھے باب دس آیت میں خدا اب اسے سمجھیں اس میں مرکزی بات یہ ہے کہ آپ خدا سے تعریف نہیں چاہتے وہ فرماتا ہے کہ خدا نائنصاف نہیں جو تمہارے کام اور اس محبت کو بھول جائے جو تم نے اس کے نام کے واسطے اس طرح ظاہر کی کہ مقدسوں کی خدمت کی اور کر رہے ہو اس نے فرمایا کہ خدا نائنصاف نہیں کہ تمہاری محبت کو بھول جائے خداون ریکارڈ رکھتا ہے پس اس سے حوصلہ افضائی پائیں کہ وہ آپ کے تمام کاموں کا بڑا اچھا ریکارڈ رکھتا ہے اور مناسب وقت پر آپ خداون سے مناسب ستائش پائیں گے پس آئیے اور چیز کی بابت بات کرتے ہیں آپ کو آپ کا عجر ملے گا کو مناسب وقت پر خدا سے ستائش ملے گی پس تھامے رہیں اسے یقینی بنائیں کہ وہ جلال پائے لیکن آئیے اب کسی اور چیز کی بابت بات کرتے ہیں ہمیں خود کو پروموٹ کرنے کو الویدہ بائی بائی کہنا ہوگا بائی بائی کہنا ہوگا ایک بار پھر ہمارے معاشرے میں بڑی بات ہے اسے سنیں یسو نے مقدس یہ ہونا سات باب آیت سولہ میں فرمایا میری تعلیم میری نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے کی ہے اگر کوئی اس کی مرضی پر چلنا چاہے تو وہ اس تعلیم کی بابت جان جائے کہ خدا کی طرف سے ہے یا میں اپنی طرف سے کہتا ہوں اٹھارویں آیت اسے سمجھیں جو اپنی طرف سے کچھ کہتا ہے وہ اپنی عزت چاہتا ہے لیکن جو اپنے بھیجنے والے کی عزت چاہتا ہے وہ سچا ہے اور اس میں ناراستی نہیں یہاں وہ ایک اصول دے رہا ہے وہ فرماتا ہے کہ جو اپنی طرف سے کچھ کہتا ہے اپنی عزت چاہتا ہے اور جو اس کی طرف سے کچھ کہتا ہے اس کی عزت چاہتا ہے خیر اگر کوئی اپنی عزت چاہتا ہے اور خود کو بڑھاوا دیتا تو کیا وہ یہ سنا ہوتا یقینی طور پر وہ ہو سکتا تھا لیکن اس نے یہ نکتہ اٹھایا اب مجھے تھوڑے انتباہ کرنے دے ایک بار پھر ہم برینڈ کی دنیا میں رہتے ہیں ہم ٹیلی ویجن فلموں اور سوشل میڈیا پر اشتہارات سے پروموشن کی دنیا میں رہتے ہیں اور یہ ضروری طور پر بڑی چیز نہیں لیکن ذاتی تشہیر وہ فرماتا ہے کہ خدا کی باتوں کی تشہیر کرو اگر آپ اپنی کلیسیا کی تشہیر کر رہے ہیں تو کریں اگر آپ اپنے بزنس کی تشہیر کر رہے ہیں تو کریں لیکن اگر آپ اپنی عزت کے لیے ذاتی تشہیر کر رہے ہیں تاکہ آپ کی تعریف ہو سر بلندی ہو تو یہ ایک غلط محرک ہے در حقیقت یہ برعکس ہے بائبل فرماتی ہے کہ خدا کے زور آور ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو اپنی تشہیر نہ کرو خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو وہ مقررہ وقت پر تمہیں سر فراس کرے گا جب خدا آپ کو مشہور کرتا ہے تو سنیں کوئی بھی آپ کی ٹانگیں نہیں کھینچ سکے گا جب خدا آپ کو سر بلند کرے گا تو کوئی آپ کو دبا نہ سکے گا لیکن جب تو کیا ہوگا بلکل جیسے بائبل فرماتی ہے آپ میز پر سامنے بیٹھتے ہیں جب آپ دعوت میں سربرا کی کرسی پر بیٹھتے ہیں تو اس نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو کیونکہ اگر کوئی تم سے بڑا آدمی دعوت میں آ گیا تو جب تمہیں کہا جائے گا کہ اٹھ کر پیچھے جا کر بیٹھ جاؤ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا وہ کیا فرماتا ہے کہ کسی اور کو بڑھاوا دینے کا موقع دو ذاتی تشہیر نہ کرو اس کا یہ مطلب نہیں میں یہاں پر آپ کو ایک وضاحت دیتی ہوں اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جو خداون کے لیے کرتے یعنی خدمت چرچ کاروبار تنظیم انجیو کی تشہیر نہ کریں میرا مطلب ہے کہ آپ انجیل کو اور مسیح کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں بے شک ضرور ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے پس تشہیر اور ذاتی تشہیر کے درمیان ایک خفیف سی لکیر ہے پس اس کا خیال رکھے اور اس کو یقینی بنائیں اور اس کی ازمائش اس سے ہوگی کہ آپ کو کس کی تشہیر چاہیے کہ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو دیکھیں تاکہ بلاخر انہیں مسیح نظر آ جائے یہ ایک بھلا دل ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو دیکھیں اور آپ کا نام بڑا ہو اور آپ یہ سب کام کریں اور آپ کو احساس کہ ایک لمبے وقت سے گزرنا ہوگا کہ آپ کو قیمت سے خریدا گیا ہے اور آپ اپنی زندگی کو گوا رہے ہیں ٹھیک ہے پس تمام لوگوں نے کہا میں جانتا ہوں کہ یہ معاشرے کے برعکس ہے یہ سیلفی کلچر کے بلکل برعکس ہے صحیح واقعی ایسا ہے واقعی ایسا ہے یہ اس چیز کے بلکل برعکس ہے جس کے لیے لوگ خواہش رکھتے اور بڑھتے ہیں لیکن موافقت بنا سکتے ہیں باطنی موافقت پتہ ہے اندرونی طور پر سلجھاؤ یہ ہے اے خداوند ضرور ہے کہ میں گھٹوں اور تو بڑھے اور آپ کے بڑھنے کے لیے اگر اس کا مطلب ہے کہ مجھے قدم بڑھانا یا بہے نکلنا ہے تو ہونے دیں لیکن ضرور ہے کہ میری دلی تحریک کیسی ہو جیسے خداوند جانتا ہو اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کے دل میں اسے جلال دینا ہے نہ کہ خود کو صحیح امثال ستائیس اس کی دوسری آیت غیر تیری ستائش کریں نہ کہ تیرا ہی مو بیگانہ کریں نہ کہ تیرے ہی لب بے شک یہ بہترین ہے کیا نہیں ہے جب کوئی اور آپ کو خیراج تحسین دے اور اس کے برعکس کہ آپ اپنے لیے نکارہ بجائیں بلکہ دوسرے بجائیں پھر میں آپ کو ایک اور انتباہ دیتی ہوں کیونکہ آپ میں بہت سے رہنماں ہیں اور آپ کے منسٹریز اور کاروبار ہیں یہ ٹھیک ہے اور ضرور ہے کہ گواہیاں سنائی جائیں خدا کیا کر رہا ہے آپ کے پھل کا کیا نتیجہ ہے لوگ کس طرح سے فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ کے چرچ میں آ کر لوگ کیا فائدہ حاصل کر رہے ہیں اچھا یہ بتانا بھلا ہے کیونکہ اس میں امید بہت سے لوگوں کو کوئی خاص تنظیم یا منسٹری یا بسنس یہ کوئی اور چیز مسیح کی طرف راگب کرتی ہے پس میں چند اولین تبصروں کو یقینی بناوں گی تھا کہ آپ اس کی روح کو سمجھ سکیں ہم شریعت کے لکھے ہوئے کوئی نہیں بلکہ شریعت کی روح کی بات کر رہے ہیں کہ ذاتی تشہیر کو الویدہ کہیں اوکے آخری بات مقدس لوکا بارہ باب سولہ سے اکیس آیات یسو نے ایک بہت ہی پورشتیاک شخص کی بابت تمثیل کہی دوست اس شخص کو اشتیاک ہے کسی دورتمند کی زمین میں بڑی فصل ہوئی وہ کامیاب تھا اس کے حالات بڑے اچھے تھے پس وہ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا میں کیا کروں کیونکہ میرے ہاتھ جگہ نہیں جہاں اپنی پیداوار رکھوں اس نے کہا میں یوں کروں گا کہ اپنی کوٹھیاں ڈھا کر ان سے بڑی بناوں گا اور ان میں اپنا سارا اناج اور مال بھر رکھوں گا اور میں اپنی جان سے کہوں گا اے جان تیرے پاس بہت سے برسوں کے لیے بہت سا مال جمعہ ہے چین کر کھا پی خوش رہ مگر خدا نے اسے کہا اے نادان اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی سو جو کچھ تُو نے تیار کیا ہے کس کا ہوگا ایسا ہی وہ شخص ہے جو اپنے لیے خزانہ جمع کرتا ہے اور خدا کے نزدیک دولت مند نہیں دوست یہ ایک سنجیدہ عبارت ہے کیونکہ اس شخص کے پاس سب کچھ ہے اس کا کاروپر اچھا چل رہا ہے وہ کامیاب ہے دولت بڑھ رہی ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے اور پھر اسے میں مجھے کہ بیماری لگ جاتی ہے وہ مکمل طور پر اپنی منصوبہ بندی کی بابت بات کرتا ہے میری کوٹھیاں میری چیزیں اور میں اور میرا میرا مطلب ہے کہ یہ سب اس شخص کی بابت بہت ہی زیادہ تھا اور وہ مزید بڑی کوٹھیاں بنانے والا تھا اور پھر وہ آرام سے رہنے والا تھا اور خداون نے فرمایا تم نادان ہو تم نے سارا وقت اپنے اور اپنے آرام سے رہنے اور اپنی املاک کی بابت تجھ سے طلب کر لی جائے گی اور پھر وہ جو جو نے تیار کیا کس کا ہوگا پس یسو ایک اصول بنا رہا ہے اس کا اطلاق ان سب پر ہوتا ہے جو خدا کے نزدیک دولت مند نہیں لیکن اپنی نظر میں دولت مند ہے ہم کس کے متعلق بات کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمیں کچھ چیزوں کو الویدہ کہنا ہوگا ہم سب کو اپنی زندگی کو کھونا اور خداون کے لیے زندگی گزارنا اور قابل قبول طور پر خدمت کرنا ہے تو ہمیں اپنی چند چیزوں کو الویدہ کہنا ہوگا اور پھر میں جانتی ہوں کہ آپ کو اس کا کچھ حصہ عمل میں لانا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کی روکو سمجھ رہے ہیں خدا آپ کی طرف ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ برکت پائیں اور بابرکت ہوں اس کے پاس عظیم چیزیں ہیں جو وہ آپ کے اندر اور آپ کے ذریعے کرنا چاہتا ہے لیکن بعض وقت اسے ایک عمل کو وقو میں لانا ہوتا ہے جہاں وہ بڑھتا اور ہم کھڑتے ہوں وہ ان خالی جگہ کو پور کرتا ہے پس میرے خیال میں آپ سمجھتے ہیں انسانی سے دائش کو الویدہ کہیں ذاتی آرزو کو الویدہ کہیں ذاتی تشہیر کو الویدہ کہیں شخصی بھروسے کو الویدہ کہیں اور آئیے اپنی تمام توجہ خداوند پر لگائیں ساری تکریم تمام کریڈٹ اسی کا اور اسی کی بابت ہو آج کے پروگرام خدا کی خدمت کرنے کی ابتدائی باتوں پر گریفت حاصل کرنا میں میرے ساتھ شامل ہونے کے لئے شکریہ پھر ملیں گے ہی آج بیت کے ساتھ ابتدائی باتیں میں شامل ہونے کا شکریہ میں بڑی خوش ہوں کہ ہم منسلک ہوئے جانے سے پہلے ہم واقعی آپ کی حوصلہ افضائی کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کلام خدا یعنی بائبل تک پہنچیں اور خاص طور پر ہم نے آپ کے لئے آلہ ایک ذریعہ تخلیق کیا ہے تاکہ ایسا کرنے میں آپ کی مدد کر سکے یہ کتاب ہے جو ابتدائی باتوں پر گریفت حاصل کرنا کہلاتی ہے یہ بائبل سٹیڈی کے لئے ایک عملی کتاب ہے جو ابتدائی باتیں سیکھنے میں آپ کی مدد کرے گی ان کا مطالعہ کر کے ان کو اپنی روح میں اتار لیں اور اس کا بہترین حصہ یوں ہے کہ یہ اردو میں خالی جگہ پر کرنے والی کتاب ہے اس کا اردو میں ترجمہ بھی کیا گیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسے بالکل مفت حاصل کریں بس basicswithbeth.tv پر جائیں آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں کلام کو ہمارے ساتھ پڑھیں ہم خدا کے کلام کی ابتدائی باتوں پر گریفت حاصل کریں گے اور یہ ہماری خوشی اور اعزاز ہے کہ کلام خدا کے ساتھ آپ کے پاس پہنچیں بیت کے ساتھ ابتدائی باتیں ٹی وی ابروکو ایپل ٹی وی ایموزون فائر ٹی وی اور انڈرویڈ ٹی وی پر بھی دستیاب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نشریات کو اس نیٹورک پر دیکھنے کے ساتھ آپ بیت کے ساتھ ابتدائی باتیں ٹی وی کی تمام ایک ساتھ جب چاہیں دیکھ سکتے ہیں 24x7 ابتدائی باتیں حاصل کر سکتے ہیں بس ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں بیت کے ساتھ ابتدائی باتیں ٹی وی پر آئیں آپ کے پاس کوئی سبی سمارٹ ٹی وی پلاتفارم کیوں نہ ہو اپنے دوستوں کو بتانا یقینی بنائیں آج شو دیکھنے کے لیے شکریہ ہمیں امید ہے کہ اس پیغام میں آپ کو ابتدائی باتیں سمجھنے زندگی گزارنے اور کوئی مادی شیک کریں ڈی وی آر کو سیٹ کرنا یقینی بنائیں تاکہ آپ کی کوئی کس رہنا جائے بیت جونز کے ساتھ ابتدائی باتیں یا طلب فرما کر زیادہ پروگرام دیکھنے کے لیے The Basics with Beth.tv پر وزٹ کریں موسیقی